اے گئیس ویلکم بیک ٹو اینا در گیم پلی ویڈیو سمجھ دبارہ سے کھین لے جا رہے ہیں ایم پل پر ون جر وان پون میں اینڈ گئیس یہ گیم پلی میجا طرح کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے سو گیم پلی مچ اینڈ تک واج کرنا ہو سکے تو ایک لائک اور سبسکرائب جو کتنا ہوگی سو گئیس بات کرتے ہیں اس گیم پلی کی تو ہمارے پاس اونلی انوالٹ کارڈ ہیں سو بسکلی ہم یہاں پہ ڈروپ ہی کریں گے اگر ان کارڈزوں سے میرے پاس ٹو جو کر ہوتے تو ہم پلے کر سکتے تھے کیونکہ یہ ویلیڈ اینڈ ہائی کارڈ ہیں سو پلے کر سکتے تھے اوکے اینڈ گائیس سیکنڈ لیفٹ اینڈ سیکنڈ ریٹ پہ تو ڈروپ کر دیتے ہیں اینڈ ریٹ پہ دیکھتے ہیں ٹائم پلے کرتا ہے یا پھر ڈروپ ٹائم تو لگا رہا ہے بندہ اوکے بندہ پلے کر رہا ہے سو گئی زم کر دیتے ہیں ڈروپ اینڈ کرتے ہیں بیٹ سکپ ان دونوں بندے پر دیکھتے ہیں کون بندہ ڈکلیر کرتے ہیں اوکے سو فائنلی گائیس رائٹ پہ ڈکلیر کر دیتا ہے اینڈ جو لیفٹ پہ ہوتا ہے یہ بندہ اونلی تھرٹین پوائنٹ سے لوز ہوتا ہے ایسے یہ بندہ بھی ڈکلیر کر ساتھا تھا کہیں نہیں کہیں اگر ڈو یا پھر تھری ٹرن لگ دیتا ہو لوگ اس کو ڈکلیر کرنے کے لیے ون والی ڈکارڈ چاہیے تھا خیر کوئی نہیں گائیس گین کارڈ ڈسٹیوٹ ہو چکے ہیں اور اس بار ہمارے پاس پیور سکوینس ہے اینڈ وان جو کرا ہے سو پلے کر سکتے ہیں ایسے بندے نے اوپنڈ ایسے کارڈ بھی کیا ہے تو اگر اس نے مینیمال ٹائم میں ڈکلیر کیا تو ہمارے پوائنٹس بھی انکریز ہو سکتے ہیں اگر میکزمیم ٹرن لگتی ہیں تو اس بیچ ہم پوائنٹس ڈاؤن کر سکتے ہیں اور گائیس دیکھو اس بندے ایک پاس کے ذنے جو کرتے ہیں اوکے سیکنڈ رائیٹ پہ بندہ ریپلے کر رہا ہے اور گائیس رائیٹ پہ ریپلے کر رہا ہے بھائی کیا ہوا ہے اوکے نائن کالا بندے نے کوئی نکلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں اور گائیس ہمارے پاس آ چکا ہے اس میں جے کو ڈسکارڈ کر ہی دیتا ہوں ڈیلر دیتے ہیں پلے کرتا ہے پھر ڈاؤپ اوکے سبندے نے ڈاؤپ بھی کر دیا اب دیکھتے ہیں بندہ جو رائیٹ میں بیٹھا ہے یہ ہمیں فولو کرتا ہے یا پھر نہیں اگر ہمارے پاس کلب میں جے آ گیا تو ہم ایک سیکنس اور ارینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم سکس نکال دیں گے سکس نہیں تو یا پھر نائن نکالیں گے کیونکہ سکس ڈبل ہے اس کو بندہ پک بھی کر سکتا ہے سو پہلے ہم نائن نکالیں گے اس کے بعد سکس نکالیں گے اوکے اور گائیس دیکھو بندے اوپن ڈاؤپ سے بیک ٹو بیک کارڈ پک کیا جا رہے ہیں کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ ہم سے پہلے ڈکلیئر کر دے اور گائیس ہمارے پاس فائیو آچ کا کلوڈ ہے سو میں نائن ڈسکارڈ کر دیتا ہوں میسج اور رائٹ پہ رہے ہمیں فولو کرتا نہیں ہا سو ہمیں اب انویلڈ کارڈ ہی نکال لیں ہوں گے اوکے ایسا ایک کلوڈ بیس تو نکل چکا ہے جو جس بندے کے جیرو پینٹس نے نکالا تھا تو کلوڈ بیس کی تو مجھے نہیں ہوں میندہ کی آئے گا وہ پہلے اونلی کلوڈ میں جے گی اوکے کیا بات ہے بھائی جو کر ہی آگیا چلو بڑھیا سو اب ہم نکال دیتے ہیں ہرٹ ہمیں سکس کو کیونکہ مارے پاس ڈیول ہے سو اس کو ہولڈ تو ہم نہیں کر سکتے سو نکالنا تو پڑے گا اوکے سو ہم نکال دیتے ہیں انڈ گئیس بندے نے پک نہیں کیا بس اونلی ٹو والیڈ کارڈ یہ گئیس ڈکلیئر رکھنے کے لیے اگر ہمارے پاس گوین آگیا تو ہم سیٹ رینج کٹ لیں گے انڈ اس کے بعد بچے گا اونلی وانڈ والیڈ کارڈ لیکن گئیس یہ بندہ اوپنڈ ایسے کارڈ بھی کرتا ہے اور فائنلی اسی ساتھ ڈکلیئر کر دیتا ہے انڈ گئیس ہمارے سیمٹین پوائنٹ لگ کے اوورال ہو چکے ہیں تھارٹی سینڈ پوائنٹ مطلب ڈکلیئر کرنے کا اس کو بینیفٹ ملا ہمیں پلے کرنے کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا خیر اب کیا کر سکتے ہیں لگ چکے ہیں ہمارے پوائنٹ کوئی نہیں گئیس گین کارڈ ڈسٹیوڈ ہو چکے ہیں انڈ اس وار ہمارے پاس ڈسٹیوڈ ہو جائے گی لیکن میں سوچا تھا کہ یہ بندہ بھی ڈروپ کر دے اور ہم فائنٹ پک کر سکتے ہیں اوکی اور ایسے ہی ہوتا ہے یہ بندہ ڈروپ کر دیتا ہے ہم فائنٹ پک کر لیتے ہیں اور اس ایک ساتھ ہماری پوائنٹ سکوائنٹ رینج ہو چکی ہے ڈگائیس جے جے کا ہمارا سیٹ رینج ہو جائے گا سو اب ہم نکال دیتے ہیں کوین کو اوکی ویسے بندہ پک کر ساتھ ہے کہ ہم کوئی ڈبل ہے اوکی چلو بڑیا بندے نے پک تو نہیں کیا سو فائنلی گائیس ڈکلیئر کرنے کے لیے چاہیے ہم کو تو اونلی ٹو والیڈ کارڈ دیکھتے ہیں بندہ کین کے کونسا کارڈ نکالتا ہے اوکی کنگ نکالا ہے کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں اور گائیس ہمارے پاس جوکر آ چکا ہے تو میں اگین کوئی ڈسکارڈ کر ہی دیتا ہوں سو فائنلی گائیس اب ہم چاہیے ہمیں ڈکلیئر کرنے کے لیے اونلی ٹو والیڈ کارڈ اگر ہمارے پاس کلب میں جے کلب میں سکس یا پھر ہرٹ میں ایٹ آتا ہے تو ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے فائنلی جے بندہ جے ڈسکارڈ کر دیتا ہے اسی کے ساتھ ہماری فورت کارڈ کی سیکوئنس رینج ہو چکی ہے سو نائن کے ساتھ کرتے ہیں ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینش ویسے جو لیٹ پلیئر اس کو ہم نے کارڈ پکنے ہی کرنے دیا اور اس بندے کے ساتھ کچھ غلط ہی ہو جاتا کیونکہ یہ بندہ دیکھو ڈائٹ الیمیٹ ہو چکا ہے بھائی جو سیکنڈ لیٹ پیر ہوتا ہے اس کے تو اونلی سانڈ پوائنٹ ہی لگے ہیں ویسے جو لیٹ پیر ہے اس بندے نے اونلی پیور سیکوئنس سے ریس کریا تھا جا پھر ون جو کر بول سکتے ہو مطلب اتنا کونفیڈنس اب دیکھ سکتے ہو اس کانڈ دی جائے لیمیٹ ہوگا بندہ ڈائٹ کوئی نہیں گائز اگین کارڈ ڈسٹیوڈ ہو چکی ہے اس بار ہمارے پاس اونلی پیور سیکوئنس ہے سو بھائیس ڈروپ بھی کرنا پڑے گا اگر میرے پاس پیور سیکوئنس ون جو کرو تھا تو میں پلے کرتا لیکن اس بار ہمارے پاس اونلی پیور سیکوئنس ہے سو ڈروپ بھی کرنا پڑے گا سو گائز ہم کرتے ہیں ڈروپ اینڈ کرتے ہیں اس ایک ساتھ بیٹ سکپ دیکھتے ہیں کون میں ڈیکلیئر کرتا ہے اوکے سو فائنلی گائز 33 پوائنٹ الہ بندہ ڈیکلیئر کر دیتا ہے جو لیٹ پیور ہوتا ہے یہ بندہ اونلی ٹو پوائنٹ سے لوس ہوتا ہے مطلب یہ بندہ بھی ڈیکلیئر کر ہی سکتا تھا کہیں نہیں کہیں کیونکہ اس کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے ون والیڈ کار چاہیے تھا ویسے ہی اگر لیٹ پیور دیکلیئر کرتا تو اس بندے پھر اونلی ٹو پوائنٹ لگتے ہیں خیر کوئی نہیں گائز گین کار ڈسٹیوڈ ہو چکے ہیں ڈس بار ہمارے پاس اونلی ون جوکر ہے لیکن نائن آن کا سیٹھ بھی رینڈ ہو سکتا ہے ایمین ہو چکا ہے ویسے ہمارے پاس خرٹ میں ایٹ آنا چاہیے اور کلب میں فائیو جو کی پوسیبیلٹی تو بہت ہی کم لگ رہی ہے اگر یہ کارڈ کسی کے پاس ڈبل ہوئے نا تو بھائی ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے یا پھر کوئی بندہ سیٹرین کر رہا ہوگا تو ہمارے تو لگ جائیں گے ڈائٹ ایٹی پوائنٹ اور اسی راؤنڈ میں ایلیمیٹ ہم ایلیمیٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں اس ویسے ہم ایلیمیٹ کر دیتے ہیں اگین بیٹ سکپ دیکھتے ہیں ان بندوں میں سے کونٹ ڈیکلیئر کرتا ہے چاہتے ہیں تم یہ ڈیلر ڈیکلیئر کریں ڈھرٹی تھری پوائنٹ بندے کے پوائنٹ ڈیز ہوں اوکے سو فائنلی گائز 33 پوائنٹ لبندہ ڈیکلیئر کر دیتا ہے ڈگائیس یہ دونوں بندے مینمم پوائنٹ سے لوس ہوتے ہیں بھائی یہ جو ڈیلر ہے یہ بندہ اونلی فور پوائنٹ سے لوس ہوا ہے جو لیٹ پیر ہے یہ بندہ اونلی ٹو پوائنٹ سے لوس ہوتا ہے مطلب دیکھ رہے ہو بندے اتنے پوائنٹ ڈاؤن کر پا رہے ہیں کوئی بندہ ہائی ایسٹ پوائنٹ سے لوس نہیں ہو رہا خیر اب کیا کر سہتے ہیں سو اگین گائز کار ڈیسٹیوڈ ہو چکے ہیں ڈیس بھائی دیکھو اگین بھائی میں کیا ہی بولوں مطلب ایک بھی جوکر نہیں بتوایا ایک جوکر دے دیتے بھائی کم سے کم کھر کوئی نہیں گائز اگین ڈروپ ہی کھنا پڑے گا دیکھو گائز ایس جوکر ہے بھائی اگر ایس جوکر ہوتا تو چھاید مارس کلے سکتا تھا بٹ اب کیا کر سکتے ہیں کوئی نہیں اینڈ گائز دیکھو سکسٹی پوائنٹ ہی بندہ ہی پلے کر رہا ہے بھائی اینڈ دیکھو ڈیلر نے اب جا کے ڈروپ کیا ہے یہ بندہ تو کنٹینو پلے ہی کر رہا ہے کوئی نہیں گائز کرتے ہیں اگین بیٹ سکپ دیکھتے ہیں کنٹینو پلے کرتا ہے سو فائنلی گائز رائٹ پہ ڈکلیر کر دیتا ہے جو لیٹ پہ ہوتا ہے یہ بندہ ڈیکٹ اپ 40 پوائنٹ سے لاؤس ہوکے آور ہو چکے ہیں اس بندے کے 100 پوائنٹ مطلب اس بندے کے پاس فرسٹ اینڈ سائکن لائف تھی پھر بھی دیکھو اس کے 40 پوائنٹ لگیں کیونکہ اس کے پاس ہائی کارڈ تھے اس وائے سے اوکے اوکے سو اگین گائز کارڈ ڈسٹریوٹ ہو چکے ہیں اس پر ہمارے پاس اونلی ون جب کر رہا ہے سو اس پر ٹرخ ہم نہیں کر سکتے پلے ہی کرنا پڑے گا اوکے ہمارے پاس سکوین آ چکا ہے سو بھائی کون سا انہیں کارڈ نکالوں کچھ سمجھ نہیں نہیں آرہا مجھے تو مطلب اتنے نویلیڈ کارڈ ہیں میں کیا ہی بولوں ویسے گائز اگر ہم ان کارڈ سے ڈکلیئر کر پائیں آپ کو ایک لائک چور کرنا ہے اوکے اوکی آپ دیکھتے جاؤ ہم ان کارڈ سے کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں بس آپ کو مجھا آجائے گا کہ ہم نے ڈکلیئر ان کارڈ سے کیا اوکے بندے نے نکالا ہے کوئی نکنگ پک کر لیتا ہے کونکہ ہمارا وائلڈ کارڈہ رینج ہو رہا ہے اوکے میں نکال دیتا ہوں اوکے اگر ہم ڈکلیئر کریں گے تو ہماری کافی ہوگا اگر ہم ٹو پلس پوائنٹ سے لاز ہوئے تو ڈکلیئر ہو سکتے ہیں اوکے وہاں وہ بندے نے اس بھی نکال دے کیا بات ہے کوئی نہیں اس پک کر لیتا ہماری سیکنسریں ہو چکے سو میں نکال دیتا ہوں ہرٹ میں جے کو ویسے ابھی بھی ہمیں کارڈ جائیے کارڈ جائیے کوئی نہیں کارڈ پک کرتے ہیں ہمارے پاس سکس آ چکا ہے سو سکس ہی نکالیں کیا کیا ویسے بھی نکالنا تو پڑھائی گئی سو سکس نکال ہی دیتے ہیں اگر بندے کو فائیو آیا تو بندہ فائیو نکال سکتا ہے اوکے لیکن یہ بندہ سکس پک کر لیتا بھائی اوکے بندے نہیں نکالا کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں اگر اس ہمارے پاس انوالٹ کارڈ ٹین آتا ہے سو اسی کو کارڈ کر دیتے ہیں کوئی اس بندے نے ٹین نکالا تھا تو سیٹ تو کیا ہی رینج کرے گا اوکے اور ایسے ہوتا ہے یہ بندہ سیٹ رینج نہیں کر رہا واو بندے ٹو نکالا چلو اسی کے ساتھ ہمارا سیٹ بھی رینج ہو چکا ہے سو اب میں نکال دیتا ہوں سکس کو اگین اوکی میں نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اگین اوپنڈ ایسے کارڈ پک کرے ہو سکتا ہے اس کو ٹو کے کنی ہرڈ میں ٹری کی نیڈ ہو اوکے اس وعی سے میں نے ٹھری کو ہولڈ رکھا ہے اوکے گائیس کیا بات ہے ہمارے پاس کلوڈ ایکس سے جو کرا چکا ہے سو اب ہم نکال دیتے ہیں سیون کو ویسے بندہ پک کر سکتا ہے بٹ ہمارے پاس کوئی اوپشن نہیں ہے تو کیا ہی کر سکتے ہیں سو فائنلی گائیس ڈکلیئر کرنے کے چاہیئے اونلی ونی ویلیڈ کارڈ اوکے بندے نے یہ نکالا ہے کوئی نہیں کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیں گے کیا بات اچھا ہی کارڈ آ جائے اوکے اور ایسے بات ہمارے پاس فائنلی ہرٹ اس آ چکا ہے سو اس کو سیٹ رہی کر لیتے ہیں اینڈ تھری کے ساتھ کرتے ہیں ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینش اب دیکھتے ہیں بندہ تو ایلیمٹ ہوئی چکا ہے دیکھتے ہیں اس کو کتنے کارڈ چاہیئے تھے اونلی ٹونٹی پوائنٹ سے لاس ہوئی پلاس اوکے اس کو ٹو ایلیڈ کار چاہیئے تھے ڈکلیئر کرنے کے لیے بندے نے سکس کے ساتھ سیکوئنس رہی کی تھی اگر ہم سکس دسکارڈ نہیں کرتے تو شاید یہ بندہ سیکوئنس رہی نہیں کر پاتا خیر کوئی نہیں گائز گین کارڈ ڈسٹیوڈ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اونلی پیور سیکوئنس اینڈ ایلیڈ کارڈ کافی سارے ہیں ٹرائی کریں گے کہ ہماری پیور سیکوئنس رہی جو پائے اوکے لیکن گائز ہم کنگ ڈسکارڈ کرتے ہیں اور یہ بندہ کنگ پک کرتا ہے اونلی فرس ٹرم ہی ڈکلیئر کر دیتا ہے بھائی گلس ہی نہ ہو گیا اس ایک ساتھ ڈیلر بھی ایزی اینٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس بیٹ کلوس ہو چکے ہیں خیر اب کیا کر سکتے ہیں اگر گائز آپ کے ویڈیو چھلک گی لو تو لائک اینڈ سبسکارڈ کر دینا ملتے ہیں گائز نیکس گیم افڈے میں اوکے بائی لب یو گائز